سلام علیکم دوست میں جمیل خان کراچی پاکستان سے آج میں بات کروں گا سٹریٹ کرائمز کے حوالے سے کس میں کمی کیسی لائی جا سکیے اس وقت ہمارے ملک کراچی سمیت پورے پاکستان میں سٹریٹ کرائمز ایک ناسور بن چکا ہے اور کچھ ہزار کی موبائل کے لیے کچھ پیسوں کے لیے آپ کا قتل کر دیا جاتا ہے چاہے آپ کی ماں کھڑی ہو بین کھڑی ہو اس طرح کی بہت سارے واقعات ہیں اور اگر آپ پورے پاکستان میں ریکارڈ نکالے جائیں گناہ زیادہ ہے تو اس کے اوپر قابو کیسے پائے جائے اس کے لیے سمپل سا آسانس ایک طریقہ بتاتا ہوں ترمیم کی جائے قانون میں ڈکیتوں کے اوپر جو قانون لاغو ہو جائے ہیں جو دفعات ہوتے ہیں وہ گریفتار ہونے کے بعد دو چار مہینے کے بعد وہ زمانت پر رہا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے یہ کام شروع کرتے ہیں بسکلی ہونا یہ چاہیے کہ ایک ڈکیت جو ہے وہ آپ کے قتل کے لیے آ رہا ہے اگر آپ نے اسے پیسے نہیں دیئے آپ نے اسے موبائل نہیں دیا وہ آپ کو قتل کر رہا ہے وہ قتل کر دے گا آپ تو ایسے دفعات لگائے جائیں جس میں اقدام قتل کے دفعات لگائے جائیں جو بھی ڈکیت پکڑا جائے اقدام قتل کے دفعات ہونے چاہیے اور نون بیلیبل وارنٹ ہونے چاہیے کہ ان کی زمانت منظور نہ ہو تو یہ کچھ وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ہمارے امینے ایم پی اے سے ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے سٹریٹ کرائمز پر گابو پانا ہے تو آپ قتل کے دفعات شامل کریں اور ان کی زمانت نہ ہونے دیں تو انشاءاللہ امید ہے ساٹھ سے ستر فیصد سٹریٹ کرائمز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے یہ ایک سمپل سا حال ہے کیونکہ ایک بندہ آ رہا ہے وہ آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آ رہا ہے اگر آپ نے اسے موبائل نہیں دیا پیسے نہیں دیا آپ کو قتل کر دیتا ہے سمپل سی بات ہے ان پر قتل کے دفعات ہونے شاہی ہیں اور جتنے بھی ٹک ٹوکرز ہیں یوٹیوبرز ہیں فیس بک پر جو بلوگز کرتے ہیں سب سے درخواست ہیں یہ مہین چلائی جائے کہ جو بھی سٹریٹ کرمیلز ہیں ان کے دفعات میں ترمیم کی جائے ان کی سزائیں سخت کی جائیں وہ قتل کے دفعات لگا جائیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حال ہو جائے گا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اگر کہیں کچھ خامیوں گتائیوں کچھ چیز میں نے اگر غلط منشن کر دیا تو کمنچریں لازمی بتائیں اور اگر آپ متفق ہیں تو ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے اپنے پیجز سے یہ آواز اٹھائیں جزاک اللہ حافظ